کل سمار کے دن یعنی 29 جولائی کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز اسے آپ دو اڈھاک ججز سے حلف لینے جا رہے ہیں لیکن اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے اور اس نوٹفکیشن میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کا اس میں شامل نہیں ہے اس میں وکلا کا اس میں شامل نہیں ہے تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز اسے صاحب جو ہمارے دوست احمد عدیل سرفراز صاحب کے مطابق جو بہانے ڈھوڑا کرتے تھے کہ کسی طرح سے میڈیا سے انٹریکشن ہو وہ بات کریں اب وہ میڈیا سے دور بھاگ رہے ہیں اور وہ میڈیا کا سامنہ نہیں کرنا چاہتے نہ صرف یہ کہ قاضی فائز اسے صاحب میڈیا کا سامنہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان ججز جو اڈھاک ججز آ رہے ہیں دو ریٹائیڈ ججز آ رہے ہیں جسٹس سردار تارک مصود صاحب اور جسٹس ریٹائیڈ مزار علمیہ خیل صاحب ان کو بھی میڈیا سے ان کا انٹریکشن نہیں کروانا چاہتے میڈیا سے ان کا آمنہ سامنہ نہیں کروانا چاہتے دیکھیں میڈیا کو بہت زیادہ انتظار تھا بہت انتظار تھا اور یہ بات بھی ہمارے دوست احمد الدین صرف راز صاحب کر چکے ہیں کہ میڈیا کو بہت انتظار تھا کہ کب یہ تقریب حلب برداری ہوگی جو جیف جیس پاکستان ہے ان سے میڈیا کی انٹریکشن ہوگا ان اٹھاک ججز سے میڈیا کی انٹریکشن ہوگا اور ظاہر ہے میڈیا کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کے اس جوابات میڈیا لینا چاہتا ہے میڈیا ان ججز سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ کو ایک اور نوکری کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ دوبارہ اس غریب قوم پاکستان کے غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخائیں چاہیے آپ کو پینچن یہ میڈیا ان سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ آپ پینچن بھی لیں گے اور تنخائیں بھی لیں گے کیونکہ نون لی یہ کہتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ان ججز کو نوازیں گے ہم ان ریٹیٹ ججز کو بھرپور پیسہ دیں گے جتنا ہمارا مط بھرپورت میں ان دو ججز کو میاں نوازشی تو چار ججز کو لانا چاہتے تھے لیکن دو ججز جو ہیں وہ آئے ہیں اور میاں صاحب بہت بہتاب تھے کیونکہ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ شاید ان دو ججز کے آنے سے قاضی صاحب کو اکثریت مل جائے گی قاضی صاحب کو اکثریت نہیں ملے گی ان دو کے آنے سے کیونکہ یہ دونوں ایک تو شدید حامی ہیں مسلم لگنون کے ان میں سے ججز صاحب اور دوسرے ججز صاحب جو ہیں وہ شدید انٹی پی ٹی آئی ہیں ان کے فیصلے تو تو اس لئے میاں نوازشی کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک آخری ایک ہمارے حق میں ایک چیز ہو لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس سے گفائدہ ہوگا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دو ججز اڈھاگ ججز کے طور پر آ رہے ہیں ایک تو دیکھیں پہلے انکار کر دیا تھا مزارہ علمیہ خیل صاحب نے لیکن ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا پر کسی نے پوسٹ بھی لکھی ہوئی تھی نا کہ جب شاید ان تک مزارہ علمیہ خیل صاحب تک یہ ب بات پہنچی ہوگی کہ جناب وہ کیونکہ میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ ان کا میسیج پڑھ کے سنایا گیا کہ وہ نہیں بننا چاہتے ڈھاگ جاج لیکن اسی میٹنگ میں جو خیز صاحب نے کہا کہ پھر بھی آپ منظوری دے دیں ان سے میں دوبارہ بات کر لوں گا اور چھے تین سے ان کی جو ہے وہ منظوری دی گئی مزارہ علمیہ خیل صاحب کی تین ججز نے مخالفت کی جو مستقبل کے تین چیف جسٹسز ہیں منصور علی شاہ صاحب منی بختر صاحب یا یا فریدی صاحب لیکن سوشل می� جب یہ بات پہنچی کہ نون لکھ بڑی مرات دے رہی ہے تو ان کو موں میں پانی آ گیا کہ جناب پینشن بھی اور جناب تنخواہ بھی اور مزے ہی مزے ہو جائیں گے گھر بھی مل جائے گا دوبارہ اور سار جناب جو جو ایک حاضر سرویس جج کو مرات ملتی ہیں وہ بھی مل جائیں گی جو ریٹائر جج والی مرات ہیں وہ بھی ملیں گی تو یہ جو اطلاعات آئی تھی جو حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ سوال کیا مسئول علی شاہ صاحب نے یہی کہ کیا یہ پینشن بھی بھی لیں گے اور تنخواہ بھی لیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کی مرات وغیرہ ملا کے جو ان کے مطلب میرا خیال ہے کہ ان میں سے اگر کوئی جائج صاحب اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے لیکن اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی دوائیاں تک میرا خیال ہے کہ وہ عوام کی ٹیکس سے پیسوں سے آئیں گی کیونکہ ظاہر ہے وہ شامل ہے اس میں جائج کی مرات میں تو پتہ نہیں آپ کوئی ایک جج جو ہے ریٹائر جج وہ چھبیس لاک میں پڑے گا یا چالیس لاک میں پڑے گا یا پچاس لاک میں پ� دی جائے گی کہ کتنے میں اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک جج پڑے گا عوام کے لیے تو ان کو لائے جا رہا تھا تو قاضی صاحب تین ہفتے سے خود کیوں جمبر میں بیٹھے ہیں بیٹھ کے اور فیصلے کرتے اور قاضی صاحب جو ہے وہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی کے ان کے کیسوں میں اتنی بڑے بڑے بینچ بنا کہ کیوں اتنی سماعتیں کرتے رہے وہ عام آدمی عام پاکستانیوں کے کیسے سن لیتے اگر اتنی ان کو مسئلہ تھا تو لیکن اور پھر قاضی پرسیر آیا تھا اس کے بعد چار ماہ تک وہ بندیال صاحب کے دور میں سپرین کوٹ میں انہوں نے بیٹھ کے اوپن کوٹ میں کوئی کیس نہیں سنا تھا تو اس وقت سن لیتے تو یہ مطلب اگر اتنی عوام کا وہ ہے تو پانچ بجے تک بیٹھے نا خود اور اپنے گروپ کے جو ججز ہیں ان کو پانچ بجے تک بٹھا لیں کر لیں عوام کے فیصلے لیکن اب یہ میڈیا سے یہ ہیٹ پہنچی ہے اور اس لئے میڈیا کو جو ہے وہ نہیں اس میں نوٹفکیشن میں شامل نہیں ہے کہ میڈیا ہوگا کیونکہ دیکھیں پہل یہ غیر معمولی اس لئے نوٹفکیشن کے پہلے جتنے بھی حلف ہوتے ہیں ججز کے وہ سریمونیل حال جو ہے وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں میڈیا بھی ہوتا ہے وہاں بکلا بھی ہوتے ہیں لیکن اس نوٹفکیشن کے مطابق ججز بلوک میں کمیٹی روم میں چیف جسس پاکستان کازی فائزہ صاحب کل جو ہے وہ حلف لیں گے اور اس میں میں بتا دے تو آپ کو اس میں جو بتایا گیا کہ کل گیارہ بجے لیں گے کمیٹی روم سیکنڈ فلو ججز بلوک میں یہ ہوگا اور کون کون اس میں جو ہے وہ شامل ہوگا یہ بڑی انٹرسٹنگ لیسٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ ایڈیشنل ریجسٹار ایڈمن ایڈیشنل ریجسٹار جودیشل سیکٹی اور ٹو سیکٹی تو چیف جسس پاکستان ایڈیشنل ریجسٹار ریسرچ ڈی جی ایچ آر سیل ایگزیکٹیو آفیسر ٹو چیف جسس سٹاف آفیسر ٹو چیف جسس ڈی آر جودیشل ڈی آر جنرل ڈی پی جسٹار ریسرچ سینئر ریسرچ آفیسر پی سینئر پی او اے پی او سینئر لائبریرین آل سینئر جو ہے وہ شاید یہ لکھ ہوئے پرسنل سیکٹریز ٹو ججز اور ایس پی سیکیورٹی کمپورٹر سپروائزر اور مسٹر افتخار علی موسن اسسسٹنٹ کاری یہ جناب کاری صاحب بھی ہوں گے اس میں اگر شامل نہیں ہے تو وہ میڈیا شامل نہیں ہے اور وکلا شامل نہیں ہے اور میں نے جائے صاحب کو بتایا کہ وکلا اور مطلب میڈیا تو بہت بیتاب تھا جو ہے نا کہ اس تقریب میں جائیں گے ججز سے ملیں گے بہت سے سوالات پوچھنے تھے ان ججز سے اور ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے پوچھنا تھا کیونکہ ہمارے دوست بشار الراجع صاحب کے مطابق انہوں نے سردار تارک مسود صاحب سے پوچھا جس دن یہ ملک شہزاد صاحب اغرہ نے حلف اٹھایا تین ججز نے تو اس دن ان سے پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ کیا آپ اٹھاک جاج کے طور پر آ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس سے پہلے بھی اکبر انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن اب وہ اٹھاک جاج کے طور پر آ رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ گیم شروع ہو جائے گی ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر قاضی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو کانسٹوٹیشنل کیسز میں ان کو بٹھائیں گے یا ان کے سامنے امنان خان کا سائفر کا کیس ہو امنان خان کے دیگر معاملات جو نیچے عدالتوں سے امنان خان کے حق میں فیصلے آئیں ہیں اور اوپر چیلنج ہوں گے اور ہوئے ہیں تو ان میں وہ ان ججز کو ساتھ بٹھا کر امنان خان کے اخلاف فیصلے کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا دیکھیں یہ چیزیں اب وہ نہیں رہیں ان ججز کے لیے بڑا مشکل ہوگا اور ابھی تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بڑا تماشا لگے گا سپرینگ کورٹ میں کیونکہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ ڈھاک ججز ہیں ریٹائر ججز ہیں اور جس طرح سے ان کو لائے گیا نونلی کے تسلسل تھی انہوں نے ان کو نوکری پہ رکھ لیا اب بطنی وہ پتا چلے کہ ادھر بھی جو کوئی کونٹریکشن ٹریکٹ پہ تھے یا جو بھی تھا ادھر کبھی پتا چلے کہ ادھر کی بھی کوئی مرات ملتی رہی ہے مطلب کوئی عجیب و غریبیانی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کوئی بات پوچھے کہ تو توہینی عدالت ہو جائے گی مطلب ان کی توہین ہو جائے گی ان ججز کی مطلب حیرانگی ہے کہ بس کر دیں خدا کا کو خوف کر لیں مطلب آپ 65 سال کی عمر میں سپرنگ کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اب پھر آپ سپرنگ کورٹ میں آگئے ہیں اب پھر آپ کو سپرنگ کورٹ رہنا ہے اور قاضی صاحب تو ان کو تین سال کے لیے ٹلانا چاہتے تھے چار ججز کو اب ایک سال کے لیے آئیں اور لگتا یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب جو جسٹس پاکستان بنے گے تو ان کو فارق کر دیا جائے گا کیونکہ ان کی پہ رکھ لیا تھا ان کو سرکار نے یہ نگران حکومت نے اب نگران حکومت نے جنہوں نے ان پہ احسان کیا کل کو ان کے کو معاملات آتے ہیں کوئی ان کے کو جاننے والوں کی چیزیں آتی ہیں تو ایک کنفیٹر آف انٹرسٹ ہے کہ جنہوں نے ان کو نوکری پہ رکھا تھا ان کو فائدہ پہنچایا پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوا ہوگا جس جگہ پہ ان کو لگایا گیا تھا کوئی کیونکہ تفصیلات آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کو کتنی تنخواب پہ رکھا گیا تھا مطلی اللہ میخیل صاحب کو اور کیا چیزیں ہیں پھر یہ دیکھیں یہ چیزیں بہت ڈیمیجنگ ہیں یہ جو خبریں آنا سوشل میڈیا پہ کہ میاں نواز شیف نے ان ججز سے رابطہ کیا کہ نہیں آپ لازمی آئیں آپ اپنا مریم نواز صاحبہ نے کو پیغام بھیجا یہ سوشل میڈیا پہ جب چیزیں آتی کرنا چاہیے کہ اگر اس میں نہیں بھی ہے تو میڈیا کو وہاں جانے دینا چاہیے میڈیا کو انٹریکٹ کرنے دینا چاہیے میڈیا کو ان سے سوالات کرنے دینے چاہیے میڈیا سے پوچھے صدہ تارق مشطاب صاحب سے کے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں بنا رہے پھر آپ آگئے ہیں اور یہ پنشن والی بات تنخواب ولی بات یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جانے چاہیے اور میں ان سے یہ بھی پوچھا جانے چاہیے کہ آپ کیا انٹرسٹیٹ ہیں کہ آپ کمینار خان کے قیسوں میں بیٹھیں گے آپ کو اسی مقصد کے لیے لائے گیا ہے کس مقصد کے لیے لائے گیا ہے یہ ساری باتیں ان سے پوچھنی چاہیے ہیں اور پوچھنا چاہتا ہے میڈیا لیکن اب تو ظاہر ہے کازی صاحب نے ان کا یہ سارا معاملہ لے گئے ہیں جو ادھر کمیٹی روم میں ہے چاہے ایسے کمیٹی روم میں جو تقریب برداری ہوتی رہی ہے وہ ہوتی رہی ہے جب کوئی چیف جسٹس چھٹیوں پر جا رہا ہوتا ہے تو جو اس کے بعد سینئر جاج ہ ہوتا ہے جب وہ قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھاتا ہے تو وہ ضرور کمیٹی روم میں ہوتا ہے جیسے جسٹس منی بختر صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھایا تھا جب کازی صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت ضرور کمیٹی روم میں ہوا تھا لیکن اب یہ حیران کن ہے سرمونیل حال سے ایک بند کمرے میں لے گئے ہیں اور سارا اپنے سرکاری سٹاف جو ہے انہی کو کہا ہے کہ وہی صرف وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن یہ ججز جب بینچوں میں بی بیٹھیں گے ان کے پر بہت اعتراضات ہوں گے عام سائلین ان کے پر اعتراض کریں گے کیونکہ ان کے اوپر عوام کا کونفیڈنس عام سائلین کا کونفیڈنس وہ نہیں ہو سکتا جو حاضر سروس ججز کے اوپر ہے کیونکہ ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے ان کو دیکھیں نا جب وہ آئے نونلی کے ووٹوں سے ہیں دیکھیں ان کو کس نے ووٹ دیا مزرل امی اکیل صاحب کو تین ووٹ تو سیدھے سیدھے نونلی کے مزیرے قانون اٹارن جنرل اور تیسرے پاکست زیرے کنٹرول ہے پاکستان بار کانسل تین نونلی کے ووٹ کازی فائزیزہ کا ووٹ اور کازی صاحب کے ساتھ امیلی دینی خان صاحب کا ووٹ اور تیسرہ جسٹس ریٹائر منظور ملک صاحب کا ووٹ چھے اور تین مہنے آپ کو بتا دیا جو انہوں نے مخالفت کی تھی تو اب ان کے اوپر ایک بیڈن ہوگا کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری پہ رکھا ہے تو یہ شریف خاندان اور نونلی نے ہمیں مطلب ووٹ دے کے ہمیں لائے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر ن تین جنرل کا اور وزیر قانون کا تو یہ بنی نہیں سکتے تھے اور اب اگر یہ بنے ہیں تو ظاہرہ ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہمیں بڑا نواز ہے شریف خاندان نے ہمارے اوپر بڑا حسان کیا کہ ہم ریٹائر ہو گئے تھے اور بیروزگار تھے گو کہ وہ ان کو لاکھوں روپے پینشن مل رہی تھی تو ایک اور ابلائج کیا گیا ہے شریف خاندان کی جانے سے ہمیں تو کیسے یہ انصاف کریں گے اور کس طرح سے امنان خاندان کی کیسے ان کے سامنے لگیں گے وہ ان کے اوپر اعتراض ہو ہوگا اور بڑا عجیب تماش ہوگا پتہ نہیں کتنے کیسوں کے فیصلے کرتے ہیں نہیں کرتے کس طرح کرتے ہیں اور جن کے فیصلے کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں یہ بڑے سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آگے آنے والے دنوں میں ملیں گے دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنے دعام یاد رکھیں اللہ حافظ